موسیقی ناظرین آداب میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایس بی این نیوز تلنگانہ اسیملی انتقابات دو ہزار تیویس کانگریس پارٹی کی جانب سے پہلی فہرست میں پچپن امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا جس میں فیروس خان کو نامپلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا تو وہیں پر عثمان بن محمد الحاجری کو حلقے کاروان کے امیدوار کے طور پر اتارا گیا عثمان بن محمد الحاجری نے کانگریس پارٹی خاص کر ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا اور عوام سے اپیل کی کہ اس بار تلنگانہ میں کانگریس کے ہاتھ مضبوط کرے عوام کے بیچ رہ کر حلقے کاروان کی عوام کے مسائل کو حل کریں گے اس موقع پر ان کے چاہنے والوں نے انہیں مبارک بات پیش کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا آئیے سنتے ہیں جناب عثمان بن محمد الحاجری کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسلم صدیقی کی یہ خاص قبر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کانگریس پارٹی کی جانب سے حلقے اسمبلی کاروان کے نمائندگی کے لئے مجھے موقع دیا جایا ہے اللہ چاہا تو انشاءاللہ یہاں کے جو دیرینہ مسائل ہیں جس میں سبسکر اہم مسئلہ ہلت اینڈ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ بہت سے مسائل یہاں پر ایسے ہیں مساندی کا مسئلہ ہے مسلسل اس کو اس پہ لینڈ گرابنگ ہو رہی ہے اور ہمارے ایریے میں ہم پچھلے وقت بھی نمائندگی کے تھے ہمارے ٹیون ٹریڈی صاحب سے کہ ایملی برن سے یہاں نارسنگی تک میٹرو کو یہاں بھی ہمارے پاس وہ پروجیکٹ کھولانا ضروری ہے تاکہ یہ علاقے ہمارے بہت پسمندہ ہے اور بلو پورٹی لائن پر یہاں پر عوام زندگی گزارتے ہیں اکثریت یہاں کا ڈیولپمنٹ اگر چاہیے تو ہم کو بہت ضروری ہے کہ میٹرو کو بھی ہمارے علاقے میں لانا ہے اور اللہ نے چاہا تو اگر عوام مجھے موقع دیئے کہ ان کے خدمت کے لئے تو انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے ان مسائل کو اور ہمارے پر سلاٹر ہوس ہے عرصہ دراز سے یعنی وہ بھی دیرینہ حل طلب مسئلہ ہے تقریباً دس ہزار خاندان اس سے منسلک ہے اور وہاں اب تک بھی صرف وعدوں کے علاوہ کچھ بھی عمل نہیں ہوا گورنمنٹ کی جانب سے جس کو منظور کیا گیا تھا کانگریس گورنمنٹ کی وقت اس کے بعد سے صرف لیتو لال کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور خافی جائدادیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور جن پر سب جانتے ہیں شادی خانے بھی بن گئے ہیں بہت سے مسائل ہیں یہاں پر اور فرقہ پرست طاقتیں دو طرفہ یعنی عوام کو صرف اور صرف مذہبی ناروں میں علچا کر پس ماندہ رکھے ہوئی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گلکنڈے کی حالات محمد اللہین حکیم پیٹ کاروان سڑکیں جائے گا جگہ جبکہ خودی ہوئی ہیں اور کانٹریکٹرز خود کے دال دیتے ہیں ابھی میں آپ کو لے کے چل کے بتا سکتا ہوں یہاں کتنے عوام سے پوچھ یہ کب سے خودے ہوئے ہیں روڈ لوگ چلنے سے خاصر ہیں اسی طرح مید بھی نہیں لے آسکتے بعض علاقوں میں یہاں پر اس طرح سے لوگوں کو یعنی لوگوں کے نمائندے جو عوام چن کے لائے ان کو ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اعتماد کو متزلزل جس طرح سے متنفر کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی بہت سنگین مسائل ہے ہمارے پاس اس کے پر خواب و پانا ہم سب کے لئے بھی ہے ضروری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں عوام اگر مجھے یہ سمجھتی ہے کہ میں ان کے لئے کچھ کام کر سکتا ہوں تو عوام سے میری گزارش ہے کانگریس کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے اور بی جے پی کے ساتھ جو بی آر ایس ملی ری ہے بی آر ایس جو امائم کے ساتھ ملی ری ہے ان کو پہچانیے اور اصل مسئلے جو مددہ ہمارے ترخی سے منسلک ہے ان کو حل کروانے کے لئے آپ سے تمام سے گزارش ہے کہ کانگریس کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے انشاءاللہ اللہ آنے والا مستقبل جو سب لوگ جانتے ہیں ہمارا سکس پائنٹ گیارنٹی پروگرام اس پر عمل آوری کے لئے چونکہ کرنا ڈک میں کانگریس نے یہ وعدہ کی تھی اور وہاں پر عمل کر کے بتا رہے ہیں ایسی طرح کیسی آر صاحب مسلمانوں کو بارہ پرسنٹ ریجیرشن دیتے بولے تھے دو الیکشن ہو اچھی جید گئے سب کو انہوں نے جھوٹ ثابت ہو گئے پوچھنے پر کوئی نوجوان اٹھ کے پوچھا بارہ پرسنٹ کے آپ کا وعدہ کیا ہوا تو بیٹھو بیٹھو ہم تمہارے باپ سے بات کرتے اوٹ لینے سے پہلے حاجز بن کے اوٹ لیتے اوٹ لینے کے بعد کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ استحصال کیا جارہا اس کے علاوہ وقف کو جوڈیشل پاور دلاتے بولے تھے انہوں ان کے الفاظ ہے ریکارڈیڈ آج بھی وہ تخارید محفوظ ہے یوٹیوب پہ انہوں اس طرح سے بجائے تحفظ کرنے کے درگاہ حضرت عشان شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ زمین کو جو مسلمانوں کے حق میں فیصلے ہو چکے تھے سپریم کورٹ میں جا کے اس کو ہرائے اور وہ کیس میں وقبوٹ کے خلاف لڑے لڑکے جو وعدہ کیے تھے کہ میں مسلمانوں کی حق میں دے دوں گا اس کے علاوہ چھ سال سے وقف کا ریکارڈ روم بند ہے تین ہزار سے زائد مخدمیں جو زیرے التواہ ہے عدالتوں میں کاؤنٹر فائل نہیں کیے جا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کا اساسہ ہے ریڈ کی ہڈی ہے بزرگان دین ہم کو رکھے گئے ہیں مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے بیواؤں یتیموں اور ان کی یعنی اپلیپمنٹ کے لیے وہ زمینیں یا جایدانیں پوری تباہ ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے حجوز کے بازو کی بیلنگ کا کیا حال ہے ابھی بھی آکے اس کا پھر دوبارہ سنگے بنیادی عجیب سا واقعہ ہے دوہزار دس میں کانگریس گورنمنٹ اس کو خریدی ہو زمین کو اور دو سیلر کے ساتھ جی پلس سیون وہاں پر بیلنگ تعمیر ہوئی کیسی آر گورنمنٹ آنے کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی کی گئی وہ صبح کے سامنے ہیں اب پھر الیکشن کوڈ لگ گیا وہ بہانہ بناتے ہمیشہ سے ایسے کی اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل جو شہر حیدر آباد بالخصوص حلق سمبلی کاروان کے مطالق انشاءاللہ تعالی میں ذرائع ابلاغ کا جو عوام کو عوام کے مسائل کو عوام سے روشناس کراتے ہیں میں تمام کا مشکور ہوں انشاءاللہ انخریب جو جو مسائل ہے اس پہ تفصیلی گفتک ہوگی اگر گورنمنٹ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کو اگر عوام موقع دی تو ہم انشاءاللہ تعالی بحیثیت مسلمانوں کے نمائندے کے علاوہ عوامی مسائل کے لیے ہم کام کریں گے اور اللہ چاہا تو اس کانسٹیونسی کو حلق سمبلی کو اور اس کے ساتھ ریاست کو انشاءاللہ تعالی درخشان انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ